موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا مرزبان جنیت سلیم اور شو کا آغاز کر رہے ہیں گاؤں میں لگنے والی ایک خوبصورت پنچائت سے چاچا یہ پروڑام اینجنی شروع ہو سکتا پی جدہوں کیا میرے چلنے تے سارے کہندے ہوں رانا ساڈا زندہ باد رانا ساڈا آغی آوے رانا زندہ باد رانا نا ڈر رانا بے باغ میرے پترہ تو اگے زندہ باد آوے 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 بھی لانڈی ہے وہ نیرا رانا نہیں کھنڈ ہے زندہ باد رہن دے ہو پرو اکا ستویں آریتیا آئیاں ہاں بندہ جیڑا یہ پروگرام چلاوندہ بھی انہا نہ رہا لگی آج میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا ہوں کہ وہ پروگرام کے اختتام پر جو ٹائٹل چلتا ہے اس کے نیچے آپ کا نام لکھے رانا محمد اشرف پلے نہیں آدمیوں تسی توانو ایک کرنا شروع تو ہی چاہیدہ تھی ماشاءاللہ تسی تے میں سمجھنا کہ توانو چاہیدہ تھی کہ پہلے تاڑے پروگرام چیئے فیصلہ ہو جاندہ ٹھیک ہے آج جیڑا سانو ساتھاٹھ پروگرام تو ہاں زلیل کریا ہے یہ توانو چاہیدہ ہی پہلے پروگرام چیپ کو پکے آڈر کر دے ہاں دے تو ہاں اوہید رہی ہے نا نال تو ہی رہا لگے نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گے میں بالکل نیوٹرل آدمی ہوں نا دے یہی دکھا لے نیوٹرل لوگ اگر دے پھر کے نیرانا کہنا جی یہ توانو رانے دے لو پہراں تے کھلونہ پہنا ہے نال تونا پہنا ہے ہاں اے اے کڑا اے تے بڑیاں بڑیاں بھیجھا نے جننا نے دیکھو نا ترہا سوا سالو یہاں رانہ ساہب دے بیالو سوا سالو دا کلپنڈے آنکے کو حیاء کرو جو آئی پائیے رانہ ساہب نے تے کو تسی بھی شرم کر دو میں یہ دیکھیں میں اس بات کا تساتھ تو نہیں دے سکتا کہ آپ اموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں ان کو جذباتی بلیک میلیں گا آپ کی کہ جی آپ کا دھما آد ہے اس لیے رانہ کھے رانہ ساہب کے کرتھوٹ بھی رانہ ساہب جیسے ہونے چاہیے مجھے ساہب میں مردے تم تک رانہ نہیں جے کہنا اللہ کرے تاڑی ڈگے کند چوے تاڑا کوٹھا تے پھر تسی بھوئے گیا کہ رانہ ساہب آدھرا کانی کرو تے کوٹھا لے مدے ہو میں آدھرا بھوئے کھول دے کرنا بھی پاچھوئے تھو اللہ تاڑی خیال کرے اور یہ گلہ کرنے بھی رسی نا پا آج آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے بتائیں نا سواہ تے کٹھا تسیئے فیصلہ تے پھر کوئی ڈی اوڈا یاد یہ لے پھر آپ نے پیناتے کھلا ہو تو ہی بھی تب مسئلہ داست دیاں کو سانوی پتا لگے بھائی کہ بندے کو آئے ہیں مسئلہ کڑا نا میں کوئی پلاڑ مانگنا نا کوئی کوئی کھوٹی مانگنا نا کیا ہے آپ کے لئے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے اگر آپ رانہ صاحب ہیں تو ہیں پھر ان سے کہلوانا کیوں اتنا ضروری ہے جو انہوں نے ظلم کیتے ہیں اللہ جاندہ ہے میں ذرا کوئی تھوڑا جاندہ ہوں تو انہوں نے قتل ہو نہ کرے اینا نام مرادہ نے سارے پینڈالیاں نے پیسے پاک چوری دے 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 اتنے لوائی ہیں بڑا ٹی بھی اچھا وہ لٹڈجی اچھا لٹڈ لگوائی گیا ہے اچھا ورلڈ کپ میکن آتے ساریاں پہنے پہنے رانا سامنے بھی چھوڑی رو پہی ہے دیتے نے اچھا تو مار جائے ہو تو ہی کلیاں لوا لیا ٹیوی پھر ہوا کیا ہے تو ہاں دے کلیاں نے پہنے اوہ چوتا کھو اوہ دیکھو شدے موت گالکار کی ہوئے ایک منٹے ایک منٹے تو پھر ہوا کیا لها ٹیوی کیا ہے ساہو ساہب پہنچ اللہ فکسان دریجے ساہر چوتے ہیں اندروں ترpowی یا pope کادرہ درے والدر اچھا ش preservوا دیوٹی دن کے رانا نظر چنو رانا براتہ پاکستان سانج دل بالکر د دل ہمیں ایدر چکا بات جا دے ہیں جب پیٹن کر آ رہے ہیں ہمیں اٹھوں گی ٹھو ہوا وہ صحیح گالت آیا ایدر ایدر انگلینڈ دے میچ چھوں نوثوں 去ہا یہاں پاکستان جیتے ہیں ہوا انکلینہوں سے ہے چکمانے کای مانت رہا ہے یہاں میں بیٹھا ہے چاہاں پلا ہاں پاہو جی ٹاہیزارنڈی یہاں ہی لگا یہاں ہے یہاں آیا یہاں کوئی گاللی یہاں پاکستان لگا چھبیس روپے میں تو آپ کا ایک بول دیکھنے کا اکبار سارے پینڈے نے انہیں نہیں پائے میں سواسر پیجا دیتا ہے چھبیر پیجا سرورانہ صاحب دنے میں جنہاں سواسر پیجا دیتا ہے میں اتھا جہاں لیلے بننے میں نے دیتا ہے کہ میرا موڈا ہے پینڈا لیلے پیچے میں ایک بڑھ کے کرسی سے بہتا ہے میں توان دیتا ہے سواسر پیجا اتنا محبت کرنے والا سوسر میں نے اپنی پوری زندگی میں لیلہ دیکھا بہت جہاں میں توانو کی دساں اندر ایڈے میں اچھے بخواس کرتا ہے نیرہ کڈی آنی نے جاں کے پیڈ ڈالے باڑے چلانے ڈاکھ گی ساں ایدرو چھکے بجندے لیلے در رانے نو ٹوڑڑے بجندے ایدرو کلپنڈے کھڑکی بھی ایڈی ہو چید نارا ڈی رانے بھی ایڈی پیڑ جہاں ICES میرا دل روم ہے چا پی تھی سارے نے محلی دیا میں نے کہا ہم ٹھوٹی نہیں پیدہ مون تو عطا جام میں ہوئی چاپڑا جیسا جواہی نہیں دین تا کوئی سرم یانگرہ دوب کے مار جاؤ میں نے کہا جا ٹھوٹی تھی میں نے کہا جا ٹھوٹی تھی تھی کوئی ملو گانا کٹی ہیں میں نے تنگ آگے پھر میں میں نے کہا چا ٹھوٹی جا کے دانسانا ماں پھر چا ٹھوٹی بڑھی ہیں اس سے ٹھوٹی لیا پڑھی ہیں رانا صاحب نے بھی کٹن دائے چاہ چوٹ بولدہ جو آئی تیرا میں اب چاہ دی پیالی پڑھائی ہے نہ باکر خانی مانگ دا سی اس لی گڑاں کڈیاں نے چوٹ بھی کڑھی کڑھی سال لیندے رانا صاحب نے باکر خانی پیالی چی سوٹ لینی اس کال شکریہ اس لی گڑھ меня اگر نمید ہو گڑھر رانا ارف احناد observe شکریہ nمید ہو گور دی 끼و نو妒 ملتا ہے ملتا ہے میں جھگڑوں ہوں تو نہیں جنیس صاحب چاہاں پاکرہان نہیں دکھا لکو ہے اللہ ذراہ مطلب رانہ صاحب گلی سے مردی پوئے کے کھلو یا اندرہ کوئی نے کھانڈ پیدا لیا شہر دے یہ کو مسئلہ نہیں مسئلہ ہے کہ تو کلے رانہ صاحب پورے پیڑی سے صرف رانہ صاحب ہی سبت قتمہ ہوگئے رانہ پہے گا کہ میں چھار جانگے چبلوں جیسے چھار جانگے میں چھار جانگے جانگے میں چھار جانگے رانہ صاحب بیٹھے رہنے وہ نہیں دے پاکستان دے جتنا شکل بان دے بات جا بر پاہے رانہ پہر تے شکل بان دے جتنا شکل بان دے یار نیمیا اچھو بیندہ یا ٹی بی دے پھول لگے چوکا چکا باجدہ یا خوشی چی جمین پہ ماردہ تو کٹا اور دے پیچھے بیٹھے باندیاں سیرانجی پیندہ یا چوکا بیٹھے باندیا چوکا بیٹھے باندیا مردہ یا ٹی بھائی مردہ یا ٹی بھائی ساری زندگی نکاہ یا ٹی بھائی مردہ یا ٹی بھائی میں دیرے تھے ترے کرسیاں سانجھی دے تھے میں تھے میرے مچے بائٹھے تھے میں نے چھبیر پیدرہ کورسی نہیں مل دی پایا میں سواسوں سے تہیو دی تیری پھوڑی پیچھڑی کورسی نہیں مل دی ایڈا تو کورسی آلا سو سال گوریاں نے حکومت کی تھی ساڑے تھے وہ نہ کو بیت جتندے ہیں تی میں نہ مارا بیٹھی جاتے نہ بیٹھی نبا گوروں سے اتنی دشمنی آپ کے داماد کی سمجھ آتی ہے چیھے کورسی پہ چیھے کورسی پہ Didi جرے تھے رانہ möglich آبو جان دو chromosomes رہنا پیار کرنا بند ہی بھی جمہیاں نیم می تو رہنا نہیں رہنا چیھے کورسیا لگن دو ہر لا 트라 ترمس ہر س Lane really کیفر طنج سال onen پاکستان میں فقط چلتے ہیں میں ہمارے لائے ایڈا پاغل ہے تاہی دا چوائی لندن بارش ہدی ہے سری لنکا في پاکستان محل ہے کہ کهر چھتری لائند چلا کیا ہے چاہیئے کہ پتر شان آدمی بند و پسٹ پہلے کرنا چاہی دا لائند ہ ہندے وہ بارش پہنچتا ہے کہ نیذر لانچے میلاوшь بند ہرتی ہے ہر برہری س کسان بحر رہے ہیں پسٹر کینے مے میا یار تسیہو پینڈ دے موجہ ہی کرانے آلے لوگ روی روی بچیاں دی لڑائی تو پرے آ پنچائے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کتنی دانشواندی والی بات کی ہے معاملہ سلجانے والی بات کی ہے جنہا صاحب چوری صاحب ہی سارا پھڈا پھول دے اے تو آڈے کو آوے سیانی انگلہ شروع کرتے ہیں اے نا دے کرو تین کرسی ہی نکل دیا ہاڈ چاو تیر رہنا صاحب آسدے کرسی نہیں نکل دا کتی ایک کرسی پیچے نا پیڑا پر کر آنا سا دی z friendship نکا راو یہاں سảے پینڈ چھے نا صاحب دی میں نے میرے ڈالے کے ساتھ کرام کریں گا اور آپ نے ساتھ کرام کریں گا اور آپ نے ساتھ کرام کریں گا جلیہ صاحب اللہ دریائم تنا لے شوکے وہ ایک دی کرکت لے انہیں پینٹ چے رانہ صاحب نے کرکت پھولی ہے شہہ پوری دارتا ہے اسٹیڈیم بڑی ہے اور ساری پیچھ جیدی میٹی نہ پڑی ہے اور رانہ صاحب نے کھوتے در ایج رانہ نے کرکت پھولی ہے اور ساتھ کرکت پھولی ہے اسٹیڈی بڑی ہے جلیہ نے گیت گیا چھپڑ کے مہلے ہیں دیکھو نا جو نا جنا جنا بندہ آکر کر رہا ہی نا آنوال وہ وہ ہے سکھا گلا بھی نہ بکھے وارجا میں چھپڑ چے تو یوں نورو کھنڈے ہوں میں اچھویں کرتا ہوں رانہ صاحب آکر آپ کو اتنا شوق ہے سورا آپ نے ان کے ساتھ لڑائی مول لینی ہے آپ موبائل پر دیکھ لیا کریں اللہ تو آٹی خیر کریں میں آکھے آکھے ہی رہا آپ سے ہرے آنہ صاحب دفع کرو انہا نوں یا دی جشدہی تو انہوں میں جناب تاچ ہے موبائل لے از اور نہیں ہوتے تمہیں تو ہمیں احلیا کریں ہمیں تاچ ہے موبائل جب میں ہیار سیکھ لائے ہمیں تاچ ہے مہینہ استعمال کرنا ہونی دیر چھ پر آپ کا پتیجہ بتا رہا تھا کہ ایک دور تاج موبائل لے کے دیا تھا آپ نے کھولا اوپر سامپ کی ویڈیو چل رہی تھی انہوں نے دنڈا مار کے موبائل توڑ دیا اور پر شرمندہ آنے کی بجائے شور مچا دیا میں نے سام بار دیا میں نے سام مار دیا تو تتا جیسے سیانے نے کہا پی سافنوں نہ چھٹو تو میں نامانا سیانے ہو دیا آج نالے ہو رکیڑے لے فون سے باہر آئیے ساپتا جیت باہر آئیے چنگا گیتے ہی پتر فوڑتے ہیں ہونی ہونی شاہئے ہیں آج نالے ہو رکیڑے لے گھوڑ کریں پہ رویوں پہ خوشی کا موقع ہو گھمی کا موقع ہو آپ اس میں سے بھی لڑا ہی تلاش کریں وہ تینہ نے سمجھاؤ ڈاں وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں یار نکی جی گال لے رانہ صاحب نکی جی گال لے پچھے پورے پندر سیاپا پیا ہوں گا رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب اے میں انجھ نہیں پایا میں تلونا پچھے پھر محف کار دے ساکھے چھڑ دے جان ساڑی چنگا کیتے ہی پتر ہی نکل باپ ہی بھاگلے ہی ہو اے نہ چبلہ سلاب نہ آئی ہی کہ ساؤت افریقہ کلو ہار کہ دے ہاں رانہ ان کو ٹھنا بھاہاں یا مجھے لے نہیں ایک جو ڈیسی کومیرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا کلوہور کے چاروں طرف اگر دیکھا جائے تو چون کلومیٹر سے زیادہ ذریعی رقبہ جو ہے وہ انسان نگل گئے ہیں انسانوں کی رہائشی ضروریات نگل گئی ہیں یہ جو سوسائٹیز بن گئی ہیں یہ چون کلومیٹر سے زیادہ کا ذریعی رقبہ کھا گئی ہیں اچھا بزرگو کچھ دن پہلے ہم نے یہ کٹ کرو یار کٹ کرو دبارہ سے شروع کرو دبارہ کر لے بزرگو کچھ دن پہلے کٹ کٹ یہاں ڈائلک بھی نہیں یاد کرتے تم یہاں بیرگو نہیں تھا یہاں تھا چھوٹے بھائی یاد نہیں رہتا کہ تمہارا کمپلیکس ہے یہ اچھا برادرے عزیز اب تو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے شاہلو گزارہ ہوگی برادرے عزیز میں ڈسکس کیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزیشتہ دنوں حکومت نے اجازت دیا کہ میٹرو بلٹن سٹیز میں ہائی رائز بیلڈنگ دوبارہ تامیر کی اجازت دے ہاں جی اونچی بیلڈنگ ہاں بلندوبالہ امار اچھا میرے زین میں فوری طور پہ کچھ دن پہلے پڑی ایک رپورٹ آگئی کسی امریکن میکزین میں شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پچھلی پوری ایک دہائی ہے دس برس جو ہے ڈیکڈ جو ہے پورا یہ ہائی رائز بیلڈنگ کا ڈیکڈ ہے یہ بلندوبالہ امارتوں کی دہائی ہے اور جو ابھی ختم ہونے کو ہے کیونکہ اس میں دنیا میں کموں بیش جو ہے وہ چار سو میٹر سے اونچی جو امارتیں ہیں ان کی تعداد ایک سو ستر کے لگ بگ ہے اس دہائی میں تعمیر ہوئی ہیں اور گمان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد اگلی دہائی تک پانچ سو کو ٹچ کر جائے گی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پانچ سو ہائی رائز بیلڈنگ میں سے نسخ سے زیادہ جو ہے وہ ایشیا میں ہوں گی کبھی یہ جو ترہ امتیاز تھا یہ یورپ کے پاس تھا امریکہ کے پاس تھا اب یہ ٹرنڈ جو ہے یہ ایشیا میں آتا جا رہا ہے اس کے ایک وجہ ہے اور اسی لئے حکومت نے اب اجازت بھی دی ہے سیمٹ بھی زیادہ بنا بیٹھے نہیں بجھے یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہم کئی مرتبہ اس بات پر اس کا ذکر کر چکے ہیں لہمہ فکریہ کے طور پر کہ ہماری عبادی کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس قدر مطلب تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ ہماری ذریعی زمین کو نگل رہا ہے پچھلے کچھ برسوں کے دوران لہور کے اردگرد یعنی لہور کے چاروں طرف اگر دیکھا جائے تو چون کلومیٹر سے زیادہ ذریعی رقبہ جو ہے وہ انسان نگل گئے ہیں انسانوں کی رہائشی ضروریات نگل گئی ہیں یہ جو سوسائٹیز بن گئی ہیں یہ چون کلومیٹر سے زیادہ کا ذریعی رقبہ کھا گئی ہیں اور پتہ اب تک نہیں چلا ہمیں اور اسی طرح اب گمان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگر اس سپیڈ کو اس کم نہ کیا گیا تو یہ جو قریبی شہر ہیں یہ یہاں کی ذریعی زمین بھی نگل جائیں گے اور لاہور ان چھوٹے شہروں کو ٹچ کرنے لگے گا ایکچولی اب پریکٹیکل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لاہور اور اکارا کوئی فرق نہیں رہا آپ تھرورٹ جاتے ہیں تو خال خال کئی جگہ نظر آتی ہیں انسانی آبادی یہاں بھی آپ نکل جائیں آپ کو درمیان میں جو گیپس دے آج سے دس بیس سال پہلے وہ گیپس نظر نہیں آتے ہیں ملکل ختم ہوتا ہے جا رہا ہے اب تو گجیرہ والا سے بھی اگے تک آپ چلے جائیں ویجیرہ بات تک تو توڑ تک کنسٹرکشن نیر آتی ہے حالانکہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جب گجیرہ والا سے لہتے تھے تو ایک دو فیکٹرییاں سارے رستے میں نیر آتی کامو کی آتا تھا مرید کی آتا تھوڑا سا باقی تھوڑا 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 ہے میں فصلے فصلے باقی ہی لگتا ہی کہ جب کوئی سے ٹرکچو جان دیاں دیکھ پی ہے دیکھنا کو مرید کیسی ننگی کامو ننگیا مرید کی آنگیا ننگیا ننگیا آگیا 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 دلنگیا لنگیا لنگیا اب یہ مرید کے کاموں کی ساتھوں کی ہارپادی میں سے بیرتے ہوئے داس پندرہ میلٹر لگتے ہیں بلکل سر پرابلم مدد کیا ہے اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے کہ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جو سب سے بڑا سوب ہے یہاں پہ آپ کو فلیٹ سسٹم بلکل ناکام ہوتا ہوگا نظر آتا بہت رہے رہے کے فلیٹ سسٹم جو ایک دو فلیٹ ہوں گے پورے لاہور میں جو کامیابی کے ساتھ جن میں آپ کو پوری آبادی نظر آئے گی یہ اصل میں یہ پنجاب میں کلچر ہے یہ رہا کھلا ڈھلا تو ہے ابھی بڑے شرارتی لوگ بندہ تھے لے فلیٹ چھو بے آنکے خبار پڑھ رہے ہیں اتلے فلیٹ چھو بچہ کھڑو کہ تو اپنا اپنا بچیاں لکا مہار ہے اب بچیاں لکا مجود تو ستھو دیکھ بارتے آئی 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 انہیں تو چیکہ ہی مار دی اپنے موز تیرا کھڑا ہے اچھاو تو بچے نو کہے گا وہ فیصل آس کریم کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں دینے کی تکلیب ہے اللہ پھر میٹی آئی ایو ویسے ہم دا سیریس لوٹ یہ ایک عادت ہے جو واقعی ڈیویلپ نہیں ہو سکی پنجاب کی طرف کراچی میں لوگ رہتے ہیں شمار بیلڈنگ ہیں بھرے ہوئے ہیں فلیٹس اچھا ہمارے پھر بھی جو زیادہ ٹرینڈ ہے نا ہائی ریز بیلڈنگ کا وہ کمرشل بیلڈنگ کا فلیٹس سٹم پھر بھی بہت کم ہے لیکن اور دیکھو نا کہ ہمارا کسی کتار شمار میں ہم آتے ہی نہیں ہیں ایون ہم اگر جنوبی ایشیا کو بھی دیکھیں نا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سہ لنکا اس میں بھی ہم پہلی جو سو بلند امارتیں ہیں دوہزار سولہ تک ہماری اس میں کوئی ایک بیلڈنگ بھی شامل نہیں تھی دوہزار سولہ میں جا کے ہماری یعنی دو بیلڈنگ اب سو امارتوں میں سے دو امارتیں صرف پاکستان کے صرف جنوبی ایشیا کی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بلند ترین امارت ہے وہ کراچی کی ہے جو بہری آئیکون ہے وہ ہے لیکن اٹھاسی امارتیں جو ہیں جنوبی ایشیا کی بلند ترین جو سو پہلی ٹاپ ہنڈرڈ میں ہیں وہ ہندوستان کی ہیں اور دس امارتیں جو ہیں وہ سری لنکا سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کی ان سو بلند ترین امارتوں میں نمبر ون پھر بھی پاکستانی ہے یہ بہری آئیکون جو ہے یہ نمبر ون ہے یہ باقی جو اٹھاسی ہندوستان کی ہے کسے مالے سے نہیں اونچی ہے ظاہر ہے میں بلندی کی بات کر رہا ہوں رنگ روگن کی یا رنگت کی بات نہیں اچھا ایک وقت تھا کہ کراچی کا جو ابھی بینک پلایا تھا وہ سب سے بڑا گنایا تھا اس کو دیکھنے کے لیے کراچی میں لوگ کٹھے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے پاکستان کی سب سے بڑی مارت یہ ابھی بینک پلایا جو 1963 میں بنا تھا اور 2005 تک یہ پاکستان کی سب سے اونچی بلندنگ شمار کی جاتی لیے اور 1972 تک بلکہ یہ جروبی ایشیا کی بھی سب سے اونچی امارت اور اس کو ریپلیس کیا تھا MCB ٹاور نے بینک نے بینک کے بلڈنگ کو ریپلیس کیا تھا اور اب یہ بیریہ والی جو بلڈنگ ہے اب یہ سب سے اونچی لیکن انٹی میٹلی آپ دیکھ لو کہ پاکستان کو اپنے اگر رہائشی مسائل پر کابو پانے اور ذریعی زمین کو بچانے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ فلیٹ سسٹم آئے ہائی رائز بلڈنگ آئے اس سے اور نفسیاتی فائدے بہت ملتے ہیں اب یہ تو ملائشیا کے ٹوین ٹاور دیکھ لو پیٹرناس بلڈنگ بھی جس کو کہتے ہیں اس کے بننے کے بعد ملائشیا میں فورن انویسٹمنٹ کا ایک توفان آیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلڈنگ دیکھ کے ہی آیا تھا لیکن بلڈنگ دیکھ کے ایک جو امپریشن پڑتا ہے نا جیسے آم گاؤں سے جب شہر جاتے ہیں تو آم کہتے ہیں تو باہرحال ایک امپیکٹ پڑتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تم تاہیے تھا یہ اکاڑے سے آیا تھے تو کئی ارہی بلڈنگ اوہی دا سیکل چھوہ جیل سڑھے کروس کرتے کرتے ڈائی گنٹے لگتے تھے یاد ہے اچھی طرح بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ اکاڑے سے آیا تھا تو اس نے پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج کی فیز دینے کے لیے ساتھ ادر سے دیسی کنگڑیاں لائیا وہ پھر دو تین دن میں ویچ کے تو اس نے فیز تین دن نہیں لگے تھے کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ دیسی ہے سارے کہتے تھے رنگ کی ہوئی ہے جو سختیاں ہیں بڑی بڑی اللہ کے فضل تلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا خربانیاں دی تیری بات سنو میں تمہیں یہ بتانے لگا تھا کہ اس وقت ہمارے جو رہائشی مسائل ہیں وہ ان کے لیے یہ ہائی رائز بلڈنگ کتنی ناگزئیر ہیں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں فوری طور پہ بیس منزلہ یا اس سے زیادہ کی تیس سے زیادہ امارتوں کی ضرورت ہے اگر یہ اگلے چند سال کے دوران یہ نہ تعمیر ہوئیں تو لاہور شہر جو ہے وہ قریبی شہروں کے جو ذریعی رقمے ہیں ان کو بھی نگلنا شروع کر دے گا یہ عالم ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ فلیٹ سسٹم ورنہ واقعی آپ کو لاہور کے اردگرد کوئی سو دو سو کلومیٹر تم دیکھو نا کہ عبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا سوب ہے لیکن آپ کو اگر ہائی رائز بیلڈنگ ملیں گی بھی تو وہ کراچی ہے اسلام آباد میں ملیں گی لاہور میں سوائے ایک ارفہ کریم ٹاور کے کوئی بھی آپ کو ہائی رائز بیلڈنگ نہیں نظر آئے گی وہ یہ آپ کہہ رہے جو ذریعی زمین جا وہ ختم ہوتے جا رہی ہم فلیٹ پہ رہنا پسند نہیں کرتے ہمارے مطلب یہ شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم فلیٹ پہ رہے نہ رکھ رائے پہ رہ لیں گے لیکن جب ہمیں گھر چاہیے تو ہمیں پھیلا ہوا گھر چاہیے ہمیں دو کنال چار کنال کا گھر مجھے مجھے ڈا کے تھے ڈبیاں لیت ہوتی پا گئے بینا چاہتے یہاں لے دی لاہور میں تو فاموس کا کلچر چلتا فاموس کا کلچر اس نے اس رائز مینوں کا بیڑا خرک کر کے رکھ دی فاموس کا کلچر بے چمار ایکڑوں کے حساب سے لوگوں نے گیر کے تو گھر بنائے ہیں اور یہ واقعی یہاں پہ تو رواج بھی ایسے نا دیکھا دیکھی لوگ ادھر ہی شروع ہو جاتے ایک گرنڈ بن جاتے مگر اپنے بچوں کی اگلی نسلوں کی لائف کو دیکھنا چاہیے یہ یرور مد دینا یا رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے آگے کس طرح یندگی گوی آریں گے ان کو زراعت کے حوالے سے جو سہولتیں ہیں ہمیں کیا ان کو میسر آئے گا ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے اس خادم کے دور کو یاد کر کے اور عوام جو ہے وہ مسلہ دار رو رہی ہے اگر کسی کی گود میں بچہ بیٹھا ہو تو اس کو چھتری لینی بڑھتی ہے ناظرین قائدِ از بے اختلاف محترم جناب شہباز شریف صاحب کی واپس پاکستان آمد کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک حلچل نظر آ رہی ہے آئیے آن لائن ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم میاں صاحب وعلیکم السلام دنیت صاحب آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر میاں صاحب آپ کی صحتیم میں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انعایات ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ اچھا میاں صاحب پہلا زوال تو یہ ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ قومی اسیمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کوئی بہت دھواندار قسم کی کوئی بیانات داغیں گے لیکن بڑی ٹھنٹی تقریر کی ہے آپ نے جنہیت صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 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 جو قبران ہے موجودہ حکومت ہے جو یہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتی ان لوگوں نے اسمبلی میں میری تقریر کے دوران ڈیسک بجائے ہیں اور اتنا شور شرابہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے نہ ڈیسک پہ ہاتھ مارنے کا موقع دیا ہے نہ مائک پھینگنے کا موقع دیا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو تقریر میں جذبات برنے کا اللہ کے فضل سے ماہر ہوں شہن شہ جذبات کہا جاتا ہے آپ کو جی 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 اسمبلی دا میں نے میں ہاں دکھتا ہوں پکا لکھا ہوں دا نہیں جی دکھتا نہیں تھے پوٹے آتے جا سکتا ہے نا میں گوھری صاحب ہر چیز جانتا ہوں اللہ کے فضل سے جس طرح فلم سٹار بہار بیگم ملکہ جذبات تھے اور وہ اپنے ایکٹنگ میں جذبات برنے کی ماہر ہیں ہر طرح سے اسی طرح میں بھی اللہ کے فضل سے شہن شاہ جذبات ہوں اور تقریر میں ہر عمل سے جذبات برنے کا ماہر ہوں مناہر صاحب آپ ماشاءاللہ خود اہل دانش ہیں اور آپ پہ بھی اللہ کی بے پایا کرم نوازی ہے آپ خود بتائیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ غریب کچھ بجٹ نہیں ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بلکل ہے دل پہ ہاتھ رکھے آپ نے وہ مائک لگا ہوا ہے میرے میزا دوسری طرف رکھ لیں میرے صاحب مائک بھی ادھر یہ دل بھی ادھر یہ نا رکھ لیں مائک پہ ہی ہاتھ رکھ لیں مائک کے نا کرنٹ مار دائے اگر کرنٹ مار دائے انہوں پوٹ کے پرانس اٹھو مگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ غریب مخالف بجٹ نہیں ہے بلکل کیا یہ غریب کچھ بجٹ نہیں ہے کیا یہ غریب کا ہر چیز اتنی مہنگی کر دیا ان لوگوں نے کہ غریب آدمی اب دال لینے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے آدھا کلو دال چاہیے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایک پاؤ دال چاہیے بلکہ وہ اب گن کے دال لیتا ہے وہ جا کے دکان دار سے کہتا ہے کہ مجھے پانچ سو دالیں دے دیں مجھے ڈائی سو دالیں دے دیں جب سے وزن کی بجائے یہ دانوں کی گنتی شروع ہوئی ہے ہمارے گوگا جی نے تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دی ہے اتنی گنتی ہے ہی نہیں یہ بڑا ظلم ہے جنیل صاحب چینی چینی جو ہے وہ ہمارے دور میں چالیس روپے کلو مل جاتی تھی جی جی اب ستر روپے کلو چینی مل رہی ہے اور اس پہ تو ان کے اپنے اسد عمر صاحب نے بھی بہت لمبی چھوڑی تقریر کی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ صرف یہ جہانگیر ترین صاحب کو نواز لے کے لیے یہ چینی مہنگی کی گئی ہے جنیل صاحب آج آج ساری قوم بھائی جان کے اور آپ کے اس خادم کے دور کو یاد کر کے مسلہ دار رو رہی ہے بھائی جان کون میاں صاحب بھائی جان بھائی جان صدیق لٹے علی بھائی جان میں میاں نواز شریف صاحب اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں ان کے اور آپ کے اس خادم کے دور کو یاد کر کے اور عوام جو ہے وہ مسلہ دار رو رہی ہے اگر کسی کی گود میں بچہ بیٹھا ہو تو اس کو چھتری لینی بڑتی ہے اس قدر آنسو گر رہے ہیں عوام کے آنکھوں سے ہوئے 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 humming میاں صاحب مصلح دار بارش سے ہی میں نے مستار لیا ہے مستار دار آنسو محبا محبا اچھا میاں صاحب چینی سے یاد آیا مبینہ طور پر آپ کے فرنٹ مین مشتاق چینی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں منی لانڈرنگ کے جرم میں دیکھیں دیکھیں یہ ایک بات آپ کو یہاں میں پھر کہہ دیتا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ گئی ہے میرا خیال ہے آپ اس وقت پروگرام میں مصروف ہوں گے میں ایک دفعہ پھر یہ کہہ دیتا ہوں جنال صاحب اگر ایک پیسے کی بھی ایک دیلے کی بھی کرپشن مجھ میں ثابت ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اچھا میاں صاحب آپ نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ یہ جو سادگی کی باتیں کرنے والے حکمران ہیں ان کے جہاز کے لیے صرف تنتالیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جو قابل مضمت بات ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں جنال صاحب میں میں اللہ تعالیٰ کے بے پایا کرم سے اپنی بات پر قائم ہوں اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو ڈسٹ کے شور میں میں نہیں کہہ سکا ادھر اسمبلی میں اے اے طائرِ لاہوتی اس بجٹ سے موت اچھی جس بجٹ سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی اہا مینے صاحب سمبلی میں ہم düş Oooh ہم گریبوں کی آواز اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ گوگا جی آپ کی آواز یہ خادم اٹھائے گا آپ کو تو یہ خادم نہیں اٹھاسکتا مگر آپ کی آواز ضرور اٹھائے گا میاں صاحب چینی مہنگی ہونے سے مجھے بہت فرق پڑ رہا ہے ہاں نہیں آپ ٹیلیوین پہ کمزور لگ رہے ہیں میاں صاحب انہوں نے چینی مہنگی کر دی ہے میں رات کو سوتے وقت پونہ کلو دیسی گی کا علوہ نہ کھالوں مجھے نیند نہیں آتی پونہ کلو حلوہ آپ دانی شاہ رہے ہیں یا مولانا فضل الرمان کے نائب زد رہے ہیں دیسی گی کا پونہ کلو حلوہ آپ کس بات کے قریب رہ گئی دیسی گی تو اب کروڑ پتیوں کو نہیں ملتا آپ کو روزانہ پونہ کلو کیسے مل جاتا ہے میاں صاحب آپ کے دورے کمت میں مجھے ایسے مل جاتا تھا یہ یہ جنیت صاحب آپ یہ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں گوگا جی میں پہلے بھی آپ کو ارز کر چکا ہوں کہ لوگ ہمارے دور کو یاد کر کے رو رہے ہیں چیخیں نکلوا دی ہیں اس بجٹ نے غریب کی اور جنیت صاحب آپ یقین مانے کہ غریب کی چیخیں میں نے خود سنی ہیں اور چونکہ وہ چینی مہندی ہونے کی وجہ سے چیخیں نکلی تھی اس لیے وہ چیخیں میٹھی تھی اچھا میاں صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ حکران جو ہے یہ کپڑے جھاڑ کر بھاگیں گے یہاں سے اس کا کیا مطلب ہے کپڑے جھاڑ کر بھاگنا جنیت صاحب جب کوئی مودرمو گر کے اٹھ کے بھاگتا ہے تو وہ کپڑے جاگ کے بھاگتا ہے یہ حکومت پہلے مو کے پل گرے گی پھر اٹھ کے بھاگے گی اس لیے میں نے بیچ میں وہ کپڑے بھی احتیاطا جاڑ لیے اچھا میاں صاحب اہنا رو شہنا رو والی تو کوئی بات نہیں ہے نا جنیت صاحب میں آج پوری قوم کے سامنے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم چوتھی بار لے رہا ہے تو امتحان ہمارا میاں صاحب شاعر نے غالباً سو بار کہا تھا سو بار لے چکا تو امتحان ہمارا ہے وہ شاعر نے اپنے امتحان کی بات کی تھی ہم جھوٹ نہیں بولتے ہمارا تو جتنی بار امتحان لیا ہے میں نے اتنی بار ہی کہا ہے زنیا بجے لینا ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا حسینہ دنالا بلکہ میں آتیا نا مقاو پروگرام چلو اے نا دنالا فود آتھارٹی والوں سے پوچھ لو کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یار اس طرح نہ کرو مسالہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے پھر بعد تو میں نے کو اور کرنی تھی مگر کل میں سارا دن وہ دیکھتا رہا ہوں کہ خاجہ پرویس صاحب جو ہمارے بہت ہی معروف شاعر ہوئے ہیں ان کی برسی تھی تو میں بھی چونکہ خاجہ صاحب کا بڑا سخت اور بہت بڑا فین ہوا کیا بات ہے اس لیے میں نے کہا کہ آئیے رہا ہم بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا ہمائے پر اخیل ہے ایشیا میں اتنے گیت کسی اور شاعر نے نہیں لکھئے اور شاید کو لکھ بھوے مگر اتنے ہیٹ میرا خیال ہے کبیڑی کسی کیوں گے جو بھی کلم سے نکال دیا ہے وہ سپر اٹو کسی بھی سنگر نے گایا ہے نصرت فتی علی صاحب میدین صاحب نور جہان صاحبہ جس نے گایا ہے وہ سپر اٹو کیونکہ وہ خاجہ صاحب نے لکھا ایسی شاعری کر دی اچھا جی بات جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پاجنیت صاحب اکثر اگے بھی ہم بات کرتے ہیں بنتا ہے جب اس وقت کی جو انتیامیاں ہے وہ اس قنون کے پچھے پڑتی ہے یا جب وہ انتیامیاں بدلی جاتی ہے تو قنون میں ٹلا پڑ جاتا ہے جس میں ہم ہیلمٹ کی مثال دیتے ہیں جس میں ہم یہ سیٹ بیلٹ کی مثال دیتے ہیں اپنی ننی منی جندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہیلمٹ پر سختی ہوئی ہے یاولحق کے دور میں بھی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا یاولحق کا دوست ہے اس کی ہیلمٹ کی فیکٹری یعنی اپنے سیر رال دیتی ہیں ان کے وجہ کا فوٹو پاتھ رہا تھے تم نے تو اپنی ننی منی زندگی میں وہ دور بھی دیکھا ہوگا جب ہیلمٹ کے طور پر تربوز کا چھلکہ بھی استعمال کرتے تھے ہاں جی ہاں جی بچپن میں کئی دفعہ اکاڑے گئے ہیں اکاڑے کی جہاد ہے اکاڑے تھے انتہ ہی ایسی دوانہ کھا کے ہیلمٹ اتے راک کے تھے امان سے آج میں سوچتا ہوں کہ ان بچوں کی کئیوں کی بیچ میں سے شکر اس طرح کیتے ہیں جس طرح زرداری صاحب کے دور میں لوڈ شڑنگ بڑھ گئی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ زرداری صاحب کا دوست ہے جس کی جنریٹروں کی فیکٹری اچھا بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب قانون بنتا ہے تو یاہر ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو اس لیے بنایا جاتا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے آج کل چونکہ آم کا موسم ہے اور مینگو جو ہے وہ تڑا تڑوے کر رہا ہے اور لوگ پیٹیاں کھرید رہے ہیں اور پیٹیاں آب ہی رہی ہیں وہ پیٹی کے اندر آموں کی پیٹی کے اندر اور بھی کئی فروٹوں کی پیٹی کے اندر ایک پڑیا ہوتی ہے جس میں وہ یہر ہوتا ہے جس لیے کیلشیم کاربائیڈ کہتے ہیں وہ کچھے فروٹ کو پکانے کے لیے استعمال جاتا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے پیشلی اکومت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ بہت یریلا ہوتا ہے اس پہ پبندی ہونی چاہیے چونکہ وہ کسی وقت پڑی کھل جاتی اور اکثر کھل جاتی ہے یا نہ بھی کھلے تو وہ جو فروٹ ہے اس کے اوپر ہے اس کی جلد کے اوپر ہے یہ کیلشیم کاربائیڈ کا جو اثر ہے یا لگا ہو تو بچے اکثر فروٹ تونے کے بغیر کھاڑا لیں اس کیلشیم کاربائیڈ سے السر ہو جاتا ہے میدے کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اور کئی بیماریوں اس وقت بتائی گئی تھی کہ لگ جاتی ہیں اس لیے خبردار تیلشیم کاربائیڈ کی پڑی اس میں نہیں آئے گی خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سختی ہو گئی تھی اور اب تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ چونکہ پاکستان نمہ بان گیا ہے اور اب کوئی نمہ قنون آئے گا کہ بھئی سارے پاکستان میں خبردار یہ پڑی استعمال ہوئی تو یہ یعر ہوتا ہے مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر قانون جو ہے جس کی لٹھی اس کی بھینس نمہ پاکستان چوی جس کے پاس لٹھی ہے بھینس اسی کی ہے چونکہ کسی تگڑے بندے نے جو اس کا کام کرتا ہوگا کوئی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے پھر اس کو کھلوا لیا ہے پھر وہی کیلشیم کاربائیڈ استعمال ہونا شروع ہو گیا حالانکہ اس کی جگہ پہ ایک فروٹ رائپنر ایتھالین استعمال ہونا شروع ہوا تھا جس کا نقصان نہیں ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے سیم یہی کام کرتا ہے مگر چونکہ یہ اصل میں بڑے بڑے جو جگیردار اور یہ بڑے بڑے بیجنس مین اور بڑے بڑے جو لٹھیوں والے لوگ ہیں وہ بیس کے ارکور کے اپنے کار لے آئی جانتے ہیں پھر انہوں نے یہ کھلوا لیا ہے کلشیم کاربائیڈ جس کے لیے میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ اب تو فورڈ آثورٹی جو ہے وہ بڑی تگڑی بن گئے ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ فروٹ جو گھروں میں تڑا تار جاتا ہے اور آج کل خاص طور پہ یہ جو آم ہر گھر گریب بندہ بھی آم بکھان دے میں تھیلے جو کارگیاں بچے دیں انہیں کپڑے دی ہن پائے سارے پندے تھے آم بلے بے ایسی بدکس بھی دی ہے ہمارے ملک کی کہ ہر بندہ جانوں سے ہی کھیل رہا ہے کوئی مرچہ جو بورا ملا رہا ہے کوئی دو دو جو کیمیکل ملا رہا ہے کوئی داج روڑے ملا رہا ہے بلکل بلکل جس فورڈ آثورٹی کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ یہ کام کرے اور دوسری طرف جس تم مافیاز کا بلکہ جن مافیاز کا تم ذکر کر رہے ہو وہی مافیاز آج کل اسی فورڈ آثورٹی کے پر کاٹنے پر تلے ہوئے کہ کسی طرح اس کا بیڑا پار کیا جائے یہاں سے تاکہ ہم کھل کھیلیں ہاں جی ہاں جی یہ تو مقابلہ ہے پورا اس بلک کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ فورڈ آثورٹی جنہی دیر ہے تگڑیوں کے کام کرے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بلکہ میں آتی ہوں مقابل پروگرام چلو فورڈ آثورٹی والوں سے پوچھ لو کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے یا نہیں یار اس طرح نہ کرم مسالہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے وہ یہرہ یریلا مسالہ نہ ہو ایتھلین ہو اور میرا غیالہ غوری ایتھلین ہے پچھے پچھے رہوں گا آپ لوگ آگیا کہ میں پچھے پچھے اس طرح کر لیتے ہیں مگر ایمان سے فوری طور پر اس پر ایکشن ہونا چاہیے پورا پاکستان اس وقت ذریلا عام کھا رہا ہے اور سب کو یہ میں تو التجاہ بھی کروں گا کہ خدا دا واسطہ جے اپنے بچے نوام پھڑا انتو پہلے انہیں توکھے دے اور انہیں نوام پھڑی پیٹی تو دور رکھو دعائیاں نکلی دے رہے ہیں سوری یہ رہ گی تھی بات دعائیاں نکلی دے کے بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ یہ زیادتی نکننی چاہیے خدا کے واسطے اس طرف تو توجہ دیں میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور ملک سنا ہے اس قدر بے پروا جہاں پہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ زریلی زہر والی جو ہیں کھواتے جا رہے ہیں پٹی کٹا زہر ہر چیز گھلاتے جا رہے ہیں یہ کون سا ملک ہے پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ عوام جو ہے یہ ملک کے ساتھ پیار کریں یہ درتی ماں بھی اسے کہتے ہیں ماں تو اس طرح نہیں کرتے ہیں اس کو خدا کے واسطے کسی طریقے سے کنٹرول کریں ورنہ کام بڑا بگڑ گیا ہوا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہم زندگی میں ہر کرز اتار سکتے ہیں سوائے باپ کے پسینے کے کرز بارے 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 خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی